سلوات بر محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من دلالا ذاته بزاته وتنز عن مجانست مخلوقاته وجل عن ملائمت کیفیاته یا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات الویون علمکان خب لینکون والصلاة والسلام علی خیر خلقی محمد خاتم النبیین و سید المرسلین و رحمت للعالمین و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہ تبارک تعالیٰ فی کتاب المجید والفرخان الحمین اندین ان اللہ علی الاسلام صلوات بالمحمد والفرخان مختلف موضوعات پر یہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے آج کی منلس کا عنوان ہے تہذیب اور تمدن سیویلیزیشن تہذیب اور تمدن لوگ تہذیب اور تمدن کو سمجھتے ہیں کہ ایک ہی بات ہے لیکن یہ بلکل الگ الگ چیز دو چیزیں ہیں تو چلیے میری پہلی تخریف پرسوں والی جس پر میں نے توحید کے متعلق آپ کے سامنے عرض کیا تھا اس کا تھوڑا سا یادہ کرتے ہوئے چلوں میں نے کہا تھا کہ جو پریمیٹیو انسان تھا اس کے پاس دو چیزیں تھیں ایک تو اس کے ہاتھ میں پہ ایک پتھر کا تکڑا تھا اور دوسرے یہ احساس کے کوئی غیر معمولی قوت اس کو دیکھ رہی ہے یہ دو چیزیں تو تہذیب کا تعلق اس کے پہلے حصے سے ہے وہ پتھر والا ہاتھ جو تھا اس کے آگے والی ترقی جو ہے وہ تہذیب اور دینی احساس جو اس کے دل میں تھا دینی احساس کا آگے بھرنا تمدن ہے تو تہذیب اور تمدن میں یہ فرق ہے کہ تہذیب انسان کی مادی ضروریات کی تکمیل تہذیب سے ہوتا ہے مادی ضروریات کی تکمیل اور تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ تسخیر کائنات اور کائنات کے جو مختلف فورسس ہیں ان فورسس کو اپنے خوابوں میں لانا اور ان کا مناسب استعمال کرنا یہ سب تہذیب کے حصے ہیں تو انسان کو اپنی تہذیب کو آگے بڑھانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں میں ہے سائنس اور ٹیکنالوجی سب سے پہلے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ترخی کر سکتا ہے اور سائنس کے اپلیکیشن اور تسخیر پترت کیلئے وہ ٹیکنالوجی کی بہت ضرورت ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی اس کے علاوہ ذرائع ابلاغ کمیونکیشن ٹیکنیکس جو ہیں وہ آج کل کے لحاظ سے وہ تو بہت ہی آہے انٹرنیٹ وغیرہ بغیرہ کا استعمال کمیونکیشن ٹیکنیکس تہذیب کو آگے بڑھانے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے اس کے علاوہ تجارت ہے معیشت ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں تہذیب کو آگے بڑھاتی ہیں معیشت، تجارت اور معاشرت یہ سب تہذیب کو آگے بڑھانے کے ذرائع ہیں تو تہذیب انسان کی مادی ضروریت ضروریات کو پورا کرتی ہے اور انسان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے کل کی تخریر میں میں نے کہا تھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ حکمت اسی کو دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور یہ صاحبانِ فکر اور نظر کو اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کی لیے ضروری ہے کہ وہ مادی علم بھی حاصل کرے اور روحانی علم بھی حاصل کرے تو مادی علوم کا جہاں تک تعلق ہے اس کا تعلق تہذیب سے ہے اور انسان کی ضروریات کو پورا کرنے میں ہے لیکن اب یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اس کا غلط استعمال اس کا غلط استعمال ہر زمانے میں ہوا ہے ریسورسز کا اللہ کے ریسورسز کا غلط استعمال ہر زمانے میں ہوا ہے اور قرآن میں حکمت کی جو باتیں ہیں اور قرآن کا ایک بٹے تین حصہ وہ سارے حکایات پر مبنی ہیں جہاں پر انسان نے تہذیب کا غلط استعمال کیا اور خوام آت خوام سمود اور ان سارے اقوام کا جو سلسلہ قصہ قرآن مجید میں ہے وہ سب تہذیب کی غلط استعمال کی وجہ سے رہا کہ ان کو تباہ کر دیا گیا ان پر عذاب نازل کیا گیا اور اللہ جو ہے ایسی تہذیبوں کو باقی نہیں رکھ سکتا تو آج کل بھی یہی ہو رہا ہے کہ آج کل کی جو تہذیب ہے اس پر مغرب کا تسلط ہے اور مادیت کا تسلط ہے اور اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے انسان کا استحصال کیا جا رہا ہے تو تہذیب کا غلط استعمال ہے اور ایسا تہذیب کا غلط استعمال بہت دنوں تک جاری نہیں رہ سکتا اور اللہ کا غضب جو ہے کبھی نہ کبھی اس پر نازل ہو سکتا ہے جس طریقے سے پہلے کی تہذیبیں ختم کر دی گئیں اس طریقے سے یہ تہذیب بھی ختم کر دی جا سکتی ہے اب تمدن کے متعلق کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ ایک پربردگار کا جو جو تصور انسان کے دل میں تھا اور وہی تصور جب آگے بڑھتا ہے تو انسان کو انسانیت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے اور یہی تمدن ہے تو انسان کو انسانیت کے درجے پر پہنچا دینا یہ تمدن اور انسان کو اپنے مخام سے آگاہ کرنا یہ تمدن ہے تمدن کا مطلب انسانیت کو آگے بڑھانا ہے اور انسان کو انسان بنانا ہے اس میں تسخیر فطرت تو جو ہے وہ تہذیب کا کام ہے لیکن یہاں پہ تسخیر نفس سے کاملیات ہے نفس کو خوابو میں لانا اور تسخیر نفس اور اس کے علاوہ نفس کے وہ سارے مخامات جو تسخیر نفس سے حاصل ہوتے ہیں انسان ایک کے بعد ترخی کرتے کرتے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور ایک مخام ایسا پہنچتا ہے جبکہ انسان کا نفس اس کا نفس نہیں ہوتا بلکہ انسان کا نفس اللہ کا نفس ہو جاتا ہے سلوات برمحمد وعیمحمد نفس تو انسان کا نفس ترخی کرتے کرتے جب اللہ کا نفس ہو جاتا ہے نفس اللہ امیر المومنین کا قطاب ہے نفس اللہ تو نفس اللہ کی تعریف اللہ کا نفس بن جاتا ہے تو یہ انسان کی ترخی اور یہ تمدن کی ترخی ہے کہ نفس اللہ بن جانا جو ہے وہ تمدن کی ترقی ہے اور اسی طریقے سے تمدن میں اور کیا ہے تمدن میں ہے مختلف قسم کے انسان کے آخائد اور آخائد کا مناسب استعمال اس کے علاوہ فلسفہ تمدن کا بہت بڑا حصہ ہے عدب تمدن کا بہت بڑا حصہ ہے فلسفہ عدب اور پاکی زگیہ نفس انسان کا قریب پر یہ تمدن کا بہت بڑا حصہ ہے تو ایک شائر ہے ان کا نام میں بھول رہا ہوں